تو یہ ہماری یو آئی آگئی اور فیلحال ہم جائیں گے ایڈمنسٹریشن میں اور ایڈمنسٹریشن میں جو کام ہمیں کرنے ہیں بھی کہ کچھ ڈیٹا ہمیں پہلے سے پروائیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم یوزر اکاؤنٹس بنائیں گے اور یوزر اکاؤنٹس ہم یہاں سے نہیں ہم ہم یوزر پروفائل سے بنائیں گے ہمارے پاس ایک یوزر ہے جس کا نام ہونا ہے سارا ٹھیک ہے اور فیلحال ہم سارا1234 اس طرح سے کنمنشن یوز کریں گے سارا ہاں گیا جاتے ہیں جس کنت ہم نے یہ بھی تو کام کیا ہے سارے سب کو ایڈوین ونٹو تری فوری کر دیتا ہے ہم نے پاسورٹ پولیسی جو اپلائی کیا اس کا فائدہ دکھائے دے رہا ہے یو کین نوٹ جسٹ انٹر اینی پاسورٹ ٹھیک ہے تو میں باہم یوزر ونٹو تری فور کر رہا ہوں باہم یوزر ونٹو تری فور باہم کا بی کیپٹل ہے یوزر کا یو کیپٹل ہے ٹھیک ہے میں نے یہ سیف کروایا اچھا مجھے کچھ اور بھی انفرمیشن دینی ہے یاد ہے تو لیکس سارا کان 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 تردجل دکھر دیتا ہوں اور شیز اکٹیو اور پاکیم فیلال کوئی کچھ بھی اور پروییڈ نہیں کر رہے کان 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 1990-11-13 فیمیل اونا رونا ہے اس نے اور کوئی ہے ایڈرہ سمجھے رہتے ہیں اور 1099 block 5 منزل ٹھیک ہے اٹیٹیوڈ ڈانگی چٹھ فیلال چھوڑ دیتے ہیں نائے شاہ منزل جان راؤٹ اور یہ ہے ہمارا گل برگ ڈاؤن سویلی م انفرمیشن دیتے ہیں آلٹرنیٹ کونٹیکٹ پہلے ہی ہم فکس کر لیں بہت تنگ کرنے والی چیز ہمیں موڈلز میں ہماری پاس پرائیمری کونٹیکٹ تو گلنگ نہیں ہو سکتا اس کو ہم گلنگ کر دیتے ہیں آلٹرنیٹ کونٹیکٹ اس کے علاوہ ہم ایڈریس کو بھی کر دیتے ہیں نا لیبل بلینکی بل یہ لینڈ ماک میں چاہیے اور بائیو صد سے یہ بھی بلینک ہو سکتی ہے ڈسیو غلوم بگرد ٹھیک ہے اب ہمیں یہ ایشیو دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک اچھا اسی طرح ہم اور بھی ریجسٹر کروا لیے تھا اپنی یوزر کے بعد ہمیں نبیل چاہیے کچھ سی شایستہ نبیل اور ڈاکٹر عمران ہے نا ہمارے پاس سیگیوزر اور ہے ڈور ہے ہم کریں گے نبیل ڈاکٹر عرف کے لیے تھا اور پاہم ڈاکٹر عمران ہے نبیل آرف ہے اور آہ نائنٹی 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 نائنٹ آہ ہی ہاتھ نائن کمپینین آر اس کو ہم دے دائیں کوئی بھی اس کا مقابلہ چینس ہے اس کا مقابلہ چینس ہے اور اس کا مقابلہ بگیا ہے اس کا مقابلہ جو ہے ہاں تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ نبیل بہت قریب رہتا ہے انسٹیٹیوشن کے کیٹ کے ایف کیٹ کے ہم بات کر رہے ہیں کیٹ کا جو مین کیمپس ہے اسے ساب سے میں لے کے چل رہا ہوں کورنگی کروسنگ ہے کراچی میں اس سے سامنے دور تین کلومیٹر دور ہی ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہیے کورنگی میں کورنگی کروسنگ کے پاس رہا ہے ٹھیک ہے اور ایکچلی نبیل ٹک شاپ کا کیشیئر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ملعاب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی سیف نبیل عارف ہم نے create کر دیا ایک اور یوزر ہم بنا دیتے ہیں بلکہ دو یوزرز اور بنیں گے میں pause کرتا ہوں پہلے یوزرز create کر لیتا ہوں سارے تو اب ہم نے سارے records جو یوزرز کے تھے وہ create کر دیا اور ہم نے جتنے بھی یہ تو اچھا ہے سیرا سے لے کے نبیل ڈاکٹر امران شاہستہ عارف اور صدرہ بطول جتنے cases آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک owner ہے اور چار companions ہیں اور مینو کے یہ ownership بعد میں transfer ہو جائے گی گاڑی کی ڈاکٹر امران نزرے کو ٹھیک ہے اچھا ایک میں کام اور بھی کروں گا کہ as an owner without sharing اپنی جو ایک اور ویڈ بھی اس میں رزی سے کروا دوں گا تو خیر ہمارے پاس یہ data آ گیا اور یہاں سے ہم اپنا application complete کرنا start کریں گے اچھا اب سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں اپنے code پر دوبارہ پہلا objective کیا ہے ہمارا جب ایک user آتا ہے اور register کرتا ہے as a user اس کا user account بن گیا وہ login کر سکتا ہے ٹھیک ہے login کر سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی vehicle register کروا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن vehicle register کروانے کے لیے اس وقت جو ہمارے پاس اس interface ہے وہاں اگر ہم دیکھیں میں side by side چلاتا ہوں تو that's it ہمارے پاس کوئی login کا یہاں پہ option نہیں ہے کہ user جا کے login کرے اور دوبارہ اس page پہ آئے تو basically اگر login نہیں کیا user نے تو ظاہر ہے وہ اپنی vehicle register نہیں کروا سکتا بہت سارے کام ہیں جو block ہو جائیں گے تو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ جب ہم application launch کریں تو ایک login form ہمارے سامنے آنا چاہیے تو let's see ہم login کس طرح سے design کر سکتے ہیں اپنی application کے لیے login کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے جائیں گے urls پہ ٹھیک ہے دیکھیں by default ہماری جو application ہے وہ land کرتی ہے کہاں پہ view پہ view home پہ ٹھیک ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں view home سے کہ ہم چیک کریں کہ user نے login کیا ہے یا نہیں authenticated ہے یا نہیں اور اگر ہم یہ چیک کر سکیں کہ user authenticated ہے یا نہیں تو paste on that information ہم ہم جم کر جائیں login کے اوپر admin login پہ یہ possible ہے let's see ہم کہیں گے if request.user dot is authenticated sorry if not authenticated then jump to login page admin login page اب admin login page پہ ہم جم کیا سے کریں گے ہم کہیں گے return redirect it should be response redirect بھی کر سکتے ہیں اور ایک چلی اس کا ایک شارٹ کٹ ہے return redirect oh i think پہلے use نہیں کیا just show u from tango.shortcuts import redirect ٹھیک ہے ویہاں پہ شیف پاتھ بتائیں اور اکی applications پہ جنپ کر جائے گی تو میں کروں گا admin slash login simply ہم دوبارہ اس کو ریفریش کرتے ہیں اچھا ایک منٹ پہلے تو میں لاؤگ آؤٹ کروں ہاں پہلے سے لاؤگ ڈین ہو تو کس سے ہو سکتے ہیں اوکے میں نے جیسے اپنکیشن لانچ کی اچھلی 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 شکر ہوں نہ ڈیو ٹو ڈیو ٹو رجلڈًہ میں دوبارہ اپلیکینشن لانچ کروں گا کیونٹ ہو کیونٹs ڈین Epi کرے کے پاس ہوں ٹھیکنзы پہلے www و ڈینگ و اچھلیس کی یا جتنی میں شکرائیں گے دjęبter بھرly sign کے ویو سائٹ کا جو مجھے لے کے جائے گا میری اپنی ویب سائٹ کے اوپر اچھا اب ہم تھوڑا سا بیک ٹریک کر رہے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں ڈائریکٹ اور یہاں ہم کہیں گے اچھلی یہاں ٹیمپلیٹ رینڈل کروانے ہیں اور اب مجھے خیال ہے کہ کیوں ہم بلٹ ان لوگ ان یوز نہ کریں اور کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس پہ جتنا کام کرنا پڑے گا اس کی یو آئی جو ہے وہ ہماری ٹیمپلیٹ کے ساب سے نہیں ہے ٹھیک جو ہماری بوٹ شرپٹ یو آئی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ان کرواتے ہیں اگر ایڈمن سے تو وہ سیدھا لینڈ کرے گا ایڈمن پیج کے اوپر اس کو موڈیفائی کرنا یعنی کہ ایڈمن پہ لوگ ان نہ کرے پھر ہمارے ڈیش کوڈ پہ آ جائے یہ آلیڈی اچھا خاصا کام ہے تو اس سے زیادہ تو سیمپل یہ ہے کہ ہم اپنا لوگ ان فارم بنائیں اور جیسے یہ دوسرے ٹیمپلیٹس ہم لوگ رینڈر کروا رہے ہیں لگن ڈوٹ ایش ٹی ایمل ہم بنائیں گے اب یہ اور اس کے اندر ہمیں کوئی کانٹیکس ٹائی ٹھنگ پاس کرنے ہی بھی ضرورت فیلال تو نہیں ہے لیکن اگر پڑی تو آہ we'll see تو at the moment ہم لوگ بالکل امٹی امٹی کانٹیکس پاس کریں گے اچھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک لاغن کا ٹیمپلیٹ ہوگا اور اس ٹیمپلیٹ کا کام یہ لاغن فنکشنلیٹی پروپائٹ کرنے ہیں یعنی کہ def login request ہوگی ہمارے پاس اسی طرح logout ہوگا ہمارے پاس ٹھیک تو بس بسکل ہم لوگ یہ دو فنکشنز پروپائٹ کریں گے دو سمپل سے ٹیمپلیٹس بنائیں گے اور اسی طرح url میں ریجسٹر کروائیں گے ان کو اور یہ ہمارے ٹیمپلیٹس ہینڈل کریں گے لاغن کے فنکشنلیٹی تو میں یہاں پہ login.html ایڈ کر دیتا ہوں ایک ٹیمپلیٹ اچھا اس کے لئے url میں جا کے میں پہلے ہی یہاں پہ پاتھ پہ ریجسٹر کروائے ہوں تاکہ بادن میں ایشو نہ ہوں login اور ڈاکن اور اس کو ہم کہیں گے لاغن کے پاہم slash login اسی طرح ہم لوگ جب لاغن ہو چکا ہو تو لاغن دو ٹیمپلیٹس ہم لوگوں نے لاغن ہے create کرنے ہیں login اور logout سو لاغن سو لاغن اور یہ ریٹرن کرے گا جب ہم اسے سبمیٹ کریں تو it should render the home page again تو let's see login پہ آگے ہم لوگ اور کچھ چیزیں ہمارے بات standard ہیں وہ ہم provide کر دیتے ہیں پہلے ہی actually ہم یہ کام کریں گے کہ head of order اس میں need ہے نہیں ہماری ہاں ہم ہم سیدھا سیدھا ایک login page design کرتے ہیں ہم ہم کیونکہ نئے سیرے سے بنا رہے ہیں ایک ایک سی فارم اس کو میں copy paste کر دیتا ہوں ہمیں اس اور اس کو دیکھنک ہیڈ تو فائن بارڈی پوری مجھے میرے لیدیفین کرنے پڑے گی اور اس کے دلاغہ کیا ہے پس that's it html صحیح body میں let's take a div call it class container اور div tools پھر یہاں مجھے ایک username اور ایک password چاہیے میں پاس کرتا ہوں یہ complete کرتا ہوں forms کے بعد resume کرتا ہوں اچھا یہ page میں نے complete کر دیا ہے اور یہاں بھی ایک اور چیز ذہن میں رہے http response redirect کروانے کے بجائے میں ڈھا ڈی بھی response redirect نہیں کروا رہا کیونکہ وہ ایک loop ڈیشو آ جائے گا خیر یہ complete ہو گیا ہے اور اس کا اگر دیکھیں تو نہیں ہے تو اس کو تھوڑا اور refine کرنا پڑے گا ہم اگر دیکھیں اچھا تو یہ میں نے تھوڑی سی custom css ڈ کی ہے مارجنز و غیرت دیکھیں اور finally میرا view جو ہے وہ یہ ہے یہاں میں provide کروں اپنا user یا email address whatever اور جو بھی password ابھی یہ بالکل بھی active نہیں ہے کچھ بھی یہ submit نہیں کر رہا ہم اس کے submission پہ کام کرتے ہیں اب جب کہ login form complete ہو گیا ہے almost اس کی جو styling ہے یہ سارے کام تو چلیں کہ اٹینٹری ہے اصل ہے کہ جب login press ہو یہ form submit ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ابھی تک اس form کو کوئی ایکشن نہیں بتایا ٹھیک ہے this is post لیکن ہم کہیں گے action is equal to what ہم login کہہ لیتا ہے دیکھیں for example ہم جب edit یا create کی بات کر دیتا ہے ہم نے action define کیا save edit vehicle میں update ٹھیک ہے تو اب یہ جہاں سے call کیا ہے ہم نے urls میں گئے یہاں پہ ہم لوگ views.py صوری اس کی views home اس فنکشن سے ہم نے call کیا تو بلکل روٹ پہ یہ موجود ہے اس کا مطلب ہے ہم جب urls.py میں register کروائیں گے تو کیا لکھیں گے path login ٹھیک ہے اور views dot login name suppose to login دیتا ہے صحیح ہے اچھا یہاں پہ کرنا کیا ہے views.py میں آگئے not view login actually login جب ہم یہاں land کریں گے تو objective ہمارا یہ ہے کہ authenticate کریں user کو اگر authenticate ہو جاتا ہے تو یہاں view home پہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اگر authenticate نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس صورت میں سیم login پیجے ہم return کریں گے لیکن اس صورت میں ہم ایک error message بھی post کروائیں گے تو یہ سے فرق ہوگا login کے اندر template میں اور view home کے template میں تو خیر چلیں اس کو کرتے ہیں ہم لوگ username ہمارے پاس ہے request dot post dot get اور ہم لوگ یہاں سے username لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح password ہے ہمارے پاس password fetch کہیں گے ہم لوگ اور یہی دو چیزیں میں چاہیے authenticate کروانے کے رائٹ یعنی اگر authenticate ہو جاتا ہے ہم دوبارہ view home پہ بھیجیں گے وہ already authenticated ہوگا user ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں پہ auth کا authenticate call کروانا ہے ہمیں authenticate کا جو method چاہیئے وہ یہ ہے authenticate authenticate ٹھیک ہے اب authenticate یہ آئے گا کہاں سے یہ آئے گا from jangoo.contrib.auth import یہاں دیکھیں یہ ہے authenticate اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو یہاں پہ ملے گی get user get user model تو دو تین طریقہ ہیں login کروانے کے ہم یہاں پہ سیدھا سیدھا get user model call کریں گے اور دوسرہ authenticate بھی call کریں گے actually نہیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں get user model سے یا بلکہ get user model ہی use کریں گے basically دو طریقے ہیں ایک تو آپ use کرنے سیدھا authenticate ٹھیک ہے صحیح ہے authenticate اگر آپ call کرتے ہیں تو authenticate اور یہاں آپ نے provide کرنا ہے username اور password ٹھیک ہے تو یہ طریقہ لیکن ہمارے پاس problem یہ ہے کہ یہ username بھی ہو سکتا ہے اور email ایڈریس بھی ہو سکتا ہے ہمیں دودھ یہاں پہ سرچ کروانے پہلے specific user object یہ ہمیں user object پہلے لے کے آنا ہے depending on username پاس کیا یا user email پاس کیا ٹھیک تو پہلے تو ہم یہاں بولیں گے user.objects dot dot get لیکن یہاں پہ ہم لوگ auth dot models import user بھی کروائیں گے اور get 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 میں ہم لوگ دو چیزیں دو میں سے کوئی ایک چیز پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ہم کہیں username username ٹھیک ہے یا پھر ہم بولیں کہ email address is equal to whatever this is ٹھیک تو اور gate ہمیں لگانے نہیں اس کے لئے کیا کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سے کرنا ہے اور email is equal to username یعنی username ہم نے allow کہ username یعنی 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 یہاں ہمیں grab کرنا ہے کہ وہ object یعنی یعنی ایمیل ایڈریس دو میں سے کوئی ایک چیز میچ کر رہی ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہمارے موڈل میں ایک سورٹ آف چلیں چھوڑیں بات کی بات ہے ہم ہم کہیں گے یہ اور یہاں پہ اس طرح سے work نہیں کرتا جنگو موڈل سے ہمیں دینا پڑتا ہے کہ کیوں فر کوئری ایک کلاس ہے وہ پاس کرنے بڑے گی تو ہم کہیں گے from db. مارڈلز مارڈلز امپورٹ آہ کیوں مارڈلز ہم 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 ہیں ہم 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 یہاں ہمیں کہنا ہے ایدھر دس قویری اور دس قویری ٹھیک ہے اور یہ گیٹ نہیں ہوگا پہلے بھی ہم نے اغلطی کی دی یہ ہے فلٹر فلٹر کے بعد ہم کہیں گے فرسٹ ٹھیک ہے البتہ یہ کام ضرور کر دینا ہے کہ یہ جو یوزر نیم ہے اس کو آ کرنا ہمیں ٹھیک ہے بیک آز ہو سکتا ہے یوزر جو ہے ہو سکتا ہے یوزر جو سرنگ پاس کر رہا ہے وہ اپر کیس میں ہو یا کیمل کیس میں ہو ایدھر وے ہمیں یہ خیال لگنا ہے کہ ہمارا یہ یوزر نیم لوگر کیس میں ہو اور ڈیٹا بیس میں لوگر کیس سے ہی کمپیر کر رہے ہوں تو خیال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسا اب ہمارے پاس ازیومنگ کی یوزر آ گیا ہے یا تو پہلی بات تو اگر یوزر نہیں آ رہا تو ہم ایک ایرر میسیج بھیجیں گے سمتھنگ لیکس چھوٹی 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 چ ویسر نیم ایسر ٹھیک ہے تو پہلے تو یہاں بھی ایک ویڈ رسپونس آ جائے گا اگر یوزر اگزیسٹ نہیں کرتا لیکن اگر یوزر اگزیسٹ کرتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہمیں ہمیں یوزر ڈاٹ چیک پاس ورڈ یہ ایک یوزر کے اندر بیلٹ ان یوزر کلاس کے اندر آپ یہ چیک پاس ورڈ یہ ملے گا آپ کو تو اپنے سے پاس ورڈ پاس کرنا ہے اور یہ ریٹرن کرے گا ٹو یا فالس ٹھیک ہے چیک پاس ورڈ نوٹ اپلیمنٹر اچھا یہ وہ ہے رو ہے پاس ورڈ ہم یہاں پاس کریں گے پاس ورڈ اور یہ یا تو یہ ریٹرن کرے گا ٹو یا فالس ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے if user.check password اگر یہ ہو جاتا تو اس کا مطلب کیا ہے render home page رائٹ اور اگر پاس ورڈ میچ نہیں ہوتا تو اس ورد میں کیا کرنا ہے پاس آپ آپ یا سمپری بولیں ہمیں یہ ریٹن کرنا ہے اچھا یہاں پہ جو ہم نے کہا ہے نا رینڈر ہوم پیج دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ authenticate کرنا کہ چیک کرنا کہ پاسورٹ صحیح ہے یعنی یوزر کا اور دوسرا ہے لاغن کرنا تو ابھی ہم نے یہ چیک کیا کہ یوزر کا پاسورٹ یہی ہے یا نہیں ہے ہم نے اس یوزر کو لاغن نہیں کروایا یعنی جو پورا لاغن سسٹم ہے جنگ آثنٹیکیشن کا اپ کا اس کو انیبل کرنے کے لئے یعنی سسٹم ہمیں یوزر کو لاغن کروانا ہے تو لاغن ہم لوگ کال کریں گے ریکویسٹ اور یوزر اور یہ جو لاغن ہے اس لاغن کی ہم بات نہیں کر رہا ہے ایکچوٹی ہمیں لاغن کروانا ہے کونسا آث کے اندر جو authenticate تو ہم نے کال کیا یہ ہم نے یوز نہیں کیا بلکہ authenticate بھی یوز نہیں کیا ہم لوگ یہ لاغن ایمپورٹ کروانے ہیں لیکن اس کو ابھیسٹی ہم نے آث تاکہ ایمبیگویٹی نہ ہو تو میں یہاں کہوں گا آث ڈوٹ لاغن ٹھیک ہے یہ لاغن ہمیں کال کروانے ہیں اور ایک مرتبہ لاغن ہو گیا تو پھر ہم ری ڈائریک کروا سکتے ہیں ویو ہوم پہ آہ 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 یہ ایک اور چیز ہے آہ آہ اس پہ بھی ہم آتے ہیں اس اس نوٹ ایک لین سولیوشن لیکن فیلال تو ہم ریسپانس ڈیڈائریک کروا رہے ہیں آہ 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 اور ہم بولیں گے ہوں صحیح ہے ہم نے کافی چیزیں کی ہیں اس میں آہ 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 اس کو بند کر دیتے ہیں آہ آہ خیلی آہ 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 لاغن ہے میرے پاس پیج یہ آئی ٹھنک اس ویسے ہے ایک سلیش کی وجہ سے نہ ہوئی ہے یہ ہی ہے یہی شروع ہونا چاہیے اور اکھا ابھی ہم نے ایک کام اور بھی کرنا ہے پہلے ہم دیکھ بھی لیں کہ یہاں پہ لوگر کیس چاہیے یہ ہمارے پاس آ کیا رہا ہے پیرامیٹر ہے بھی یا نہیں ہے اور ٹھیک فیلٹر ڈورٹ فرسٹ چلیں چیک کرتے ہیں اسے میں نے انٹر کر دیا بھی لفرس ایک غلط سا نام تو اٹھ شوٹ سے یوزر نوٹ فاؤنڈ اور نام تو لے کے آئی ہے اوئیس چلیں خیر دیکھتے اس کو اچھا البتہ اوئیس ورٹ فسنج ضرور ایگزسٹ کرتا ہے لیکن میں نام میں پاسورڈ غلط ہوں گا انکریکٹ پاسورڈ that's also fine اور اب میں جو ہے وہ کریکٹ پاسورڈ آل کے دیکھتا ہوں کریکٹ پاسورڈ سے ہم لاغن کر چکے ہیں اپنی اپلیکیشن میں تو یہ ہمارا لاغن کا جو فنکشن تھا وہ اٹھا دوں وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے البتہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ دیکھیں یہ جو ہم جس طرح سے میسیجنگ کروا رہے ہیں کہ ایشو ٹی بی ریسپونس بیڈ ریکویسٹ بہت اچھا بہتر یہ کہ آپ نیکس پیج پہ جمپ کروا دیں بہتر یہ کہ آپ وہی سیم پیج لاغن کا رینڈر کریں میں لاغن کرتا ہوں میں اس کو لوگ آؤٹ کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں اپنے اس ہوم پیج پہ اگر میں نے غلط ایڈمین غلط یوزر نیم لکھا ہے یا غلط پاسورڈ لکھا ہے تو میرے پاس ایرر میسیج یہیں کہیں آنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں نیکس پیج پہ کہیں جاؤں اور بولوں کہ انویلیڈ یوزر نیم پاسورڈ اور پھر بیک کا وٹن دباؤں یہ مطلب بھی بہت اچھا ڈیزائن نہیں ہے ہمارے پاس یہیں کہیں ایرر آنا چاہیے یوزر نیم یا پاسورڈ تو لیٹس سی ہاو ٹو دو دس دیکھیں ہم لوگ رینڈر کروا رہے ہیں لاؤگین جب ہم لاؤگین رینڈر کروا رہے ہیں تو اس میں کانٹیکسٹ ایمٹی بھیج رہے ہیں لیکن اگر ہم کانٹیکس پروائیڈ کر دیں ہوں تو اس کے اندر ایرر میسیج سپلائی کر دیں ہوں تو ہاو ڈیٹ اچھا چونکہ میں یہاں پہ بھی ایک مرتبہ یہاں پہ بھی ایک مرتبہ یہاں پہ بھی ایک مرتبہ تین تین مرتبہ رینڈر یہ کال کر رہا ہوں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک فرنکشن ہی بنا دوں رینڈر اس کے لئے اور اس کا نام دے دوں ڈیف رینڈر لاؤگین ٹھیک ہے اور تو میں کہہ دیں ریکویڈ 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 اس کے لئے میسیج ٹھیک ہے تو سیدھا سیدھا یہاں پہ اگر میں کوئی میسیج دے رہا ہوں تو وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر اٹیچ ہو جائے میں یہ کانٹیکس بنا رہا ہوں ٹیکسٹ ٹیکسٹ اور یہاں میں کہہ دیتا ہوں کانٹیکسٹ اگر کوئی میسیج ہے تو یہاں میں کہہ دیتا ہوں میسیج میسیج اب یہ جو بھی میسیج ہوگا وہ میں ڈسپلی کروا سکتا ہوں اپنے پیج کے اوپر تو بار بار مجھے جو ہے وہ یہ پورا لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپلی میں یہاں پہ یہ کال کروا دوں ریٹرن لگن اور ریکویسٹ ٹھیک ہے میسیج میں کچھ بھی نہیں دے رہا کیونکہ اگر میں یہاں render کر رہا ہوں تو کوئی میسیج مجھے نہیں دینا لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ user not found تو پھر میں میسیج پاس کروں گا اور میسیج میں کہوں گا this user not found اسی طرح یہاں بھی بھی میسیج میں کہوں گا invalid password ٹھیک 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 we have a more refactored cleaner form ٹھیک 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 اچھا اس ٹھیک اس میسیج کو ہم نے use ہم یہی لوگ ان پیچ جائیں گے ٹھیک ہے اور اور کہیں ہمیں ایک میسیج پاس کرنے کے لیے ہم یہاں کہہ دیتے ہیں if message then and if صحیح اور ہمارا کوئی message ہے اور تو فار ہمارا بس error message ہی ہے ہم ایک simply label میں label attacks جو بھی ہے اس کو display کروا دیتے ہیں ایک اتخاص div div میں کرنا کیا ہے class رکھتے ہیں ہم لوگ alert اور alert danger رول بھی رویٹ کرنا ہے alert ٹھیک ہے اور یہاں ہم message دکھیں گے جو بھی پاس ہوئے ہمارے interface تو اگر message ہے اس کے اندر save شکرات اس کی position انہیں صحیح نہیں رکھی اس کو position کرنا چاہیے یہاں پہ آخر میں یہ بھی ایک تھوڑا سا غلط position مجھے نہیں ہے let's see ٹھیک ہے آہ اوکے ہم کچھ غلط لط چکتے ہیں is it not found please check وغیرہ وغیرہ ویزار 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 اور ویزار 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 تو ایشو کیا ہے تو ہی لگن پہ ہم لوگ رٹن کر رہے ہیں گو ان یہ لگن ہے ٹھیک اور اگر میں invalid password بھیج رہا ہوں password invalid آ رہا ہے اچھا لکنیا login آ گیا ہے آہ ٹھیک سلیش login سلیش login چلا جاتا ہے اور یہ desired نہیں ہے لیکن خیر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہم یہاں پہ جو دے رہے ہیں login پلی اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں url میں اور url tag چونکہ ہم نے اپلائے کر دیا ہے وہ کو آٹومیٹکلی اس کو ہمیشہ آہ 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 سہی حرار پہ ہی جانا چاہیے لیکن پہلے میں اس کو verify کر دیتے ہیں password اور slash login یہ آگیا invalid password اور میں اس کو provide کر رہا ہوں correct password ٹھیک login اور application login ہو گئی ہے تو یہ ہمیں implement کرنا تھا login form اب ہمارا چونکہ implement ہو گیا ہے تو لگے آتھو ہم یہاں پہ logout بھی کہیں رکھ دیتے ہیں right آہ how about over here یہ لوگو ہے اس کی جگہ کوئی لوگو اچھا سا ہم دودھ کے لگائی دیں تو بہتر ہے actually کوئی ai based لوگو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے سارے لوگو میکرز ہے let's see تو اتنی applications آ چکی ہیں لوگو بہتر ہے ہم دیکھیں یہ کیسا لوگو create کرتا ہے actually ہماری ہے automotive colors ہمارے کس قسم کے ہیں ڈال جنرٹ ہوتا ہے پتا نہیں ہے کہ شاید یوز نہیں کیا let's see کیا generate ہوتا اور ہم ہم دیکھیں ہم چی چیل ہوزا ہے آہ دیکھیں آہ آہ ابarnos عotheب کرنا یا تو ایمارو اگر رسی کو چھو اپسست ہیں تو میں نے سیو کر لیا ہے لوگو اپنے سٹائٹک ڈائریکٹری میں ڈوگو ڈاٹ پین جی اور اسی کو میں یہاں پہ اٹیچ کر دوں گا ہیڈر میں یہاں لوگو دیا ہے اس کی جگہ مجھے اب چاہیے ایمیج ایمیج کیا ہو رہا ہے اور اور مجھے بتانی ہے ایمیج آہ آہ ٹھاتک ٹھتک ٹھٹ ٹھٹ ایمیج ٹھٹ 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 ایسی روٹ پہ ہی ہے اس کو دسپلی کرنا چاہیے یہ مسئلہ آ رہا ہے اس وجہ سے دینا چاہیے ٹیک 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 پین جی ہم حلن کسٹل ہوگا ٹیک یا ٹیک اس ٹیک ٹیک سٹیک کھلڈر میں جس ڈیسورسز ہم ہم جب سرف کرواتے ہیں تو سٹیک بات ڈیفائن کرنا پڑتا ہے جہاں پہ بھی ہے دل سکتا ہے کہ یہ لیے جی فگیٹ ٹو ریجسٹر لوڈیس اوکے 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 ہم آگیں ذرا والی ٹیریٹری میں ہمیں بتانا پڑتا ہے ہے ٹیمپلیٹس میں کہ ہم سٹیٹک ریسورسز یوز کریں گے تو یہ کام ہم کیسے کریں گے ہم آتے ہیں بلکل ٹاپک اور یہاں ایک عدد ہمیں ٹیگ بتانا پڑے گا لوڈ سٹیٹک پہلا تو کام نہیں یہ کرنا ہے اس ٹیمیل کے اندر اس کے بعد سٹیٹک ریسورسز لوڈ ہونی چاہیے پہلے تو اس کو دیکھ لیتا ہے ہم نے کہ یہ ایشو ریزول ہو گیا ہاں یہ ایشو ریزول ہو گیا البتہ ہمارے لوگو بہت بڑا ہے اس کو تھوڑا ڈاؤن کرنا پڑے گا سٹیٹک سٹیٹک ریڈیوز کرتے ہیں بہا ہم چٹک لوگو اور لوگو ایشو اور اور ناثنگ اپورڈنٹ بس ہم اس کو ریسائز کریں گے اور ریسائز کر کے ایک چھوٹا سو کوئی نہیں بلکہ اس سے بھی ایزی ہی ہے پتہ نہیں آپ کے پاس ایپٹیکیشن ہوئی ہے ایمیس پینٹ is your buddy اور ایک اور کام بھی ہے چونکہ ایمیج ہم نے اٹھایا ایک اور ایسی ویبسائٹ سے جو اٹیج کر کے دے رہی تھی اپنا لوگو 25% یہ سمال لوگو ہے اور اور گوئنگ بیک لوگو ڈاش ایس ایم اگین ہاں اوکے تو ایک طرح سے ہمارے پاس یہ ایک لوگو آگیا ہو بہت اچھا لیب تو نہیں رہا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اس کی وجہ سے لیکن خیر اب اس میں بہت زیادہ ہو نہیں کرتے لوگو اب اس ساتھ سے یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں اچھا نیکس کرنا ہی ہے ہم نے ایک لوگ آؤٹ کا بٹن دیں گے یہ سارے ہاں بند کر دوں وہ کیسے کریں گے سپل ہے او ایک ایک چیز رہ گئی ہے چھوٹی سی بیفور موف تو لوگ آؤٹ کا بٹن یہ جو ایڈمن شو ہو رہا ہے نا یہ ہمارے پاس آنا ہی نہیں چاہیے اگر جو یوزر لوگ ان جس نے کیا ہوا ہے وہ سوپر یوزر نہیں ہے یا اٹلیسٹ سٹاف کا ممبر نہیں ہے تو یہ آنا نہیں چاہیے حصورا بلکہ ابھی ہم سوپر یوزر کی طرف جاتے ہیں کہ سوپر یوزر نہیں ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کا لنک شو نہیں کرو تو یہ کام کرنے کے لئے تھوڑا سا ہمیں موڈیفائر کرنا پڑے گا اپنے ویوز کو ویوز میں دیکھیں ہم جہاں بھی بھیج رہے ہیں نیوہ 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 ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے مزل انڈرسکور رول اس سوری اس سوپر یوزر اور یہاں کہہ دیتے ہیں ڈریکویسٹ ڈوٹ یوزر ڈوٹ ایز سوپر ڈیوزر ٹھیک ہے یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ جو بھی ہم لوگ کروا رہا ہوں یہ لنک ہمیں شو ہی نہ کرے اگر جو یوزر لوگ ان جس نے کیا ہوئے وہ سوپر یوزر نہیں ہے تو بولین ہے سمپلی جب بھی ریکویسٹ آئے گی ہم یہاں ایک اور ایف ٹیک دیجیتے ہیں ایف ایس سوپر ڈیوزر ٹین شو اس اتر وائز ڈو ناثنگ اینڈ ایف یہ بہت ضروری ہے دیکھیں یہ ہوا بھی ہے کام یا نہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہم نے لوگ ان کیا تھا یہ لوگ ان از ویس تو سوپر ڈیوزر نہیں آرہا یہ ایک اچھی چیز ہے خیر انیوے یہ تو خیر ایک سائٹ وقت تھا ہمیں ادھر ایک پروائیٹ کرنا تھا لوگ آؤٹ کا بٹن نا تو لیٹس ایڈ لنک آئٹم اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہیں یہ تو ہمیں چاہیے ہیں یہ تو ہمیں شاکٹیو ہی ہوگا اور لوگ آؤٹ تو سمپلی ایک ایک ہم نے لوگ آؤٹ کی نام سے اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں بعد میں جو ہو رہا ہے لوگ آؤٹ بس ٹھیک ہے اور تو 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 ڈیل کرتے ہیں ای آر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لاغ آؤٹ exist نہیں کرتا لاغ آؤٹ ہمیں لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ فیوز میں ہم یہ لاغ آؤٹ کال کر رہے ہیں ادھر کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ لاغ آؤٹ کروات سے فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لاؤٹ کی فنکشنیٹی آگئی لاؤٹ کیا ریکویسٹ اچھا اس کو بھی چاہیے ہوگا یوزر ریکویسٹ اور ریکویسٹ ڈاٹ یوزر ای ٹھنک پھر بھی کنفرم کر لیتے ہیں ایک ہی چاہیے لاؤٹ لاؤٹ ہو گیا ہم دوبارہ اس کو لاؤگن کر سکتے ہیں یہ لاؤگن اور لاؤگ آٹ کا تو ہمارے پاس کمپلیٹ ہو ہی گیا